موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تعلیم کی دنیا میں خوش آمدید ڈیا سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ای کیر ٹیسٹ کیا ہے ای کیر کس یونیورسٹی کی جانب سے کنڈکٹ کیا جاتا ہے اس ٹیسٹ میں ہم اپلائی کیسے کر سکتے ہیں ٹیسٹ کا پیٹرن الیجیبیٹی کرائیٹیریا ہسٹری اپلائنگ پروسیجر اپلائنگ ڈیٹس ٹیسٹ کا سلیبس اور اس ویڈیو میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ دوہزار بائس میں کون کون سی یونیورسٹیز اس ٹیسٹ کو ایکسپٹ کریں گی اس ٹیسٹ کی بنیاد پر کون سی یونیورسٹیز اڈمیشنز کا اعلان کریں گی دیئر سٹوڈینٹس یہ بھی ہم اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ دوہزار بائس میں ایکیر ٹیسٹ کب لیے جائے گا اور دیئر سٹوڈینٹس یونیورسٹی آف انجنیرین اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کب اپلائنگ پروسیجر سٹارٹ کرے گی تو تمام تر جو اس کے مطلقہ انفرمیشن ہیں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ایکیر ٹیسٹ کیا ہے ایکیر پاکستان کا سب سے بڑا انجنیرینگ کالج اڈمیشن ٹیسٹ ہے اور یہ یو ایٹی لاہور یعنی انجنیرینگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کی جانب سے سال میں صرف ایک ہی بار کنڈکٹ کیا جاتا ہے یہ سٹوڈینٹس جو سٹوڈینٹس ایف ایسی پری انجنیرینگ میں ہوتے ہیں یعنی ٹویلتھ ہیر ایڈوکیشن میں ہوتے ہیں وہ اس ٹیسٹ میں اپلائی کرتے ہیں اور لگ بگ فورٹی پلس تھوزنڈ سٹوڈینٹس ہر سال اس ٹیسٹ میں اپلائی کرتے ہیں یہ سٹوڈینٹس اس ٹیسٹ میں اپلائی ہم کیسے کر سکتے ہیں تو یونیورسٹی آف انجنیرینگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور جو ہے وہ اپلائنگ پروسیجر اپریل کے مہینے میں سٹارٹ کر دیتی ہے اور آپ اپریل کے مہینے میں یونیورسٹی آف انجنیرینگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کی افیشل ویب سائٹ پر جا کر آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں بیئے سٹوڈنٹس اگر بات کریں یہ ٹیسٹ کیسے لیا جاتا ہے تو یہ ٹیسٹ پہلے یہ ہوا کرتا تھا دوہزار بیس سے پہلے کہ یہ ٹیسٹ فیزیکلی لیا جاتا تھا لیکن اب یہ آن لائن ٹیسٹ کنڈکٹ ہونے لگ گیا ہے بیئے سٹوڈنٹس جو ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہوتا ہے وہ ورچولی اونیورسٹیز کے متعلقہ سب کیمپسز میں یا کیمپسز میں جا کر اس ٹیسٹ کو آن لائن دے سکتے ہیں بیئے سٹوڈنٹس اگر بات کریں کہ اس ٹیسٹ کا جو الیجیبیلٹی کرائیٹیریا ہے وہ کیا ہے اس ٹیسٹ کا کوئی خاص الیجیبیلٹی کرائیٹیریا نہیں ہے جو سٹوڈنٹس ایف ایسی پری انجنیرنگ میں ہیں یعنی وہ ٹویلتھ کلاس میں ہیں ابھی ایکزیم دینے والے ہیں تو وہ اس ٹیسٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں بیئے سٹوڈنٹس اگر بات کریں کہ ٹیسٹ کا پیٹرن کیا ہے تو اس میں فور جو بوکس ہیں وہ فالو کی جاتی ہیں پہلے میتھمیٹرکس، فزیکس، کمیسٹری اور انگلیش انگلیش کا جو پورشن ہے وہ صرف اور صرف کمپریہنسیف پیراگراف پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کے ٹین ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور آپ اس ٹیسٹ میں انگلیش کا جو پورشن ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے تو اس میں انگلیش کی وجہ سے اچھے مارکس لے سکتے ہیں بیئے سٹوڈنٹس 30 ایم سی کیوز، میتھمیٹکس، 30 فزیکس اور 30 کمیسٹری میں سے لیے جاتے ہیں اور یہ جو میتھمیٹکس، فزیکس اور کمیسٹری کا پورشن ہے یہ بوک میں سے ہی یعنی جو آپ کی فرسٹ یئر اور سینکٹیر کی بوکس ہیں ان میں سے ہی یہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے بیئے سٹوڈنٹس ای گیٹ آسان ہے یا مشکل تو یہ بات آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک انٹری ٹیسٹ ہے اور یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے نہ کہ یہ ایزی ہوتا ہے بیئے سٹوڈنٹس اگر بات کریں کہ ای کیر ٹیسٹ جو ہے دوہزار بائیس میں کب لیا جائے گا تو دوہزار بائیس میں ای کیر ٹیسٹ مائی کے آخر میں یا جون کے شروع میں لیا جا سکتا ہے اور جو یو ایٹی لاہور کی جانب سے اپلائنگ پروسیجر ہے وہ اپریل کے مہنے میں سٹارٹ کر دیا جائے گا لیے سٹوڈنٹس اگر بات کریں کہ پچھلے سالوں میں ای کیر ٹیسٹ کب لیا جاتا رہا تو یہ آپ کے سامنے فگر ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ دوہزار چودہ میں جولائی اور اگست کے مہنے میں جو اپلائنگ پروسیجر ہے وہ سٹارٹ کر دیا گیا لیکن چوبیس اگست کو یہ ٹیسٹ لیا گیا لیکن اس طرح ہی تمام تر جو ایئرز ہیں ان میں یہ ٹیسٹ لیا جاتا تھا دیا سٹوڈنٹس اگر بات کریں کہ دوہزار بیس میں ای کیر ٹیسٹ کب کنڈکٹ کیا گیا تھا تو دوہزار بیس میں ای کیر ٹیسٹ جون کے مہنے میں کنڈکٹ ہونا تھا لیکن وہ ڈلے ہوتا گیا اور آخر کار اگست کے مہنے میں کنڈکٹ کیا گیا کیونکہ اس وقت تک کوویڈ کی صورتحال بہت زیادہ سنگین تھی تو اس وجہ سے ٹیسٹ ڈلے ہو گیا دوہزار اکیس کی بات کریں تو دوہزار اکیس میں بھی ٹیسٹ ڈلے ہوا مائی کے مہنے میں کنڈکٹ ہونا تھا لیکن جولائی کے مہنے میں کنڈکٹ کیا گیا تو دیا سٹوڈنٹس دوہزار بائیس میں مائی کے مہنے میں ٹیسٹ کنڈکٹ ہونا ہے اور اپلائنگ پروسیجر اپریل کے مہنے میں سٹارٹ ہوگا تو آپ اپریل کے مہنے میں اپلائی کریں اور ای کیٹ جو ہے وہ ٹیسٹ دیں اور لازمی دیں یہ سٹوڈنٹس تیرہ سو روپے جو ایک ٹوکن ملتا ہے آن لائن پرچیز ہو جاتا ہے تو آپ ٹوکن پرچیز کریں اور ایک ایڈ میں اپلائی کر دیں یہ سٹوڈنٹس اگر بات کریں دوہزار بیس کی تو دوہزار بیس میں انٹری ٹیسٹ ایک ایڈ میں میکسیمم جو مارکس آئے تھے وہ تری نائنٹی فور تھے لیکن جو ایورج تھی وہ بہت ہی زیادہ بری تھی اور سیونٹی فائی مارکس ایورج تھی کیونکہ کوویٹ کی وجہ سے سٹوڈنٹس نے پرپریشن بھی نہیں کی تھی اور ٹویلتھ کا ایکزیم بھی نہیں دیا تھا تو اس وجہ سے ان کی ایورج بہت ہی زیادہ کم رہی لیکن سٹوڈنٹس اگر بات کریں دوہزار بیس کی تو دوہزار بیس کا جو ٹیسٹ تھا اس میں ایورج سیونٹی تھی اور یہ تاریخ میں پہلی بار تھا کہ ای کے ٹیسٹ کی ایورج سیونٹی فائیو سے بھی نیچے ہو گئی ہو یہ سٹوڈنٹس اگر بات کریں کہ اس ٹیسٹ کے کتنے مارکس ہوتے ہیں تو یہ فور ہنڈرڈ مارکس کا ہوتا ہے اگر آپ کا ایک ایم سی کئوز ٹھیک ہے کریکٹ ہے تو اس کے آپ کو فور مارکس ملیں گے اگر ایک رونگ ہو گیا تو مائنس ون فور میں سے کر دیا جائے گا یعنی کہ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ٹو ایم سی کئوز ہیں ایک آپ کا کریکٹ ہے اور ایک رونگ ہے تو آپ کے جو مارکس ہیں وہ ثری ہو جائیں گے کیونکہ ایک آپ نے جو کریکٹ کیا تھا اس کے آپ کو فور ملے لیکن نیگٹیو مارکنگ کی وجہ سے آپ کا ایک مائنس ون کر دیا گیا اس طرح آپ کے تھری مارکس رہ گئے یہ سٹوڈینٹس اگر بات کریں کہ اس ٹیسٹ کی خاصیت یہ ہے کہ اس ٹیسٹ میں نیگٹیو مارکنگ ہوتی ہے تو آپ کو دیان سے یہ آپشن چوز کرنا چاہیے تاکہ آپ کا کوئی بھی ایم سی کیوز رونگ نہ ہو یہ سٹوڈینٹس اگر بات کریں کہ دو سار بائیس میں کون کون سی یونیورسٹیز اس ٹیسٹ کو ایکسپٹ کریں گی تو دو سار بائیس میں فیفٹی پلس یونیورسٹیز اس ٹیسٹ کو ایکسپٹ کریں گی یہ سٹوڈینٹس اگر بات کریں ایک ایٹ کے ہم پرپریشن کیسے کر سکتے ہیں تو ایک ایٹ کی جو پرپریشن ہے یہ آپ ٹیکسٹ بک سے کریں سب سے بیسٹ جو سلوشن ہے وہ ٹیکسٹ بک ہے اس کے بغیر آپ کوئی ادھر جو ہیلپنگ مٹیریل ہے وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن سب سے جو بیسٹ ہے یہ آپ کی ٹیکسٹ بک ہے آپ ٹیکسٹ بک کو ریڈ کریں اور اپنی پرپریشن ابھی سے سٹارٹ کر دیں دیئے سٹوڈنٹس اگر بات کریں کہ ایک ایٹ ٹیسٹ میں اچھے نمبر کیسے لے سکتے ہیں تو ایٹ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ایزی نہیں ہوتا آپ اس میں جو اچھے نمبر لے سکتے ہیں ضرور لے سکتے ہیں لیکن آپ جو ہے اس ٹیکسٹ میں اتنی پرپریشن کریں کہ آپ 300 پلس جو مارکس ہیں وہ گین کر سکیں تمام تر جو ایک ایٹ کی مطلق انفرمیشن ہے ایڈمیشن کے مطلق انفرمیشن ہے اس ٹینل پر اپلوڈ کی جاتی ہیں آپ اس ٹینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور یہ سٹوڈنٹس اگر بات کریں کہ ایک ایٹ کی پرپریشن جو ہے اس ٹینل پر بھی کروائی جائے گی اور آپ کو تمام تر جو ٹیپس اور ٹریکس ہیں ایک ایٹ کے مطلق وہ بتائی جائیں گی ایک ایٹ جو پچھلے سال میں کنڈکٹ ہوا ہے وہ بھی آپ تفسیر دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ